ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیز اس ٹائم صرف بولی ووڈ کی نہیں بلکہ پورے کے پورے انڈیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں بھرم ماسٹرہ مووی کے اوپر کہ اس ٹائم اگر بولی ووڈ کو کی بچا سکتا ہے تو وہ بھرم ماسٹرہ فلم ہو سکتی ہے بھرم ماسٹرہ فلم سے بہت زیادہ امیدیں لگائی جا رہی ہیں اور یہی امیدیں دوستو تھوڑی دیر پہلے تھوڑے ٹائم پہلے آمیر خان کی فلم لال سنگھ چھڑا کے ساتھ ہی سب کہہ رہے تھے ایون تاکہ میں نے بھی دوستو بولا تھا کہ آمیر خان کی فلم لال سنگھ چھڑا بولی ووڈ کا فیوچر بدل کر کے رکھ دے گی بہت بڑی کلیکشن کرے گی اور بولی ووڈ کا فیوچر چینج ہو جائے گا بولی ووڈ اس بیک لیکن توٹلی کا توٹلی الٹا سین ہوا آڈینس کو لال سنگھ چھڑا بلکل بھی نہیں پسند آئی مکس ریویوز تھے کچھ لوگوں کو ب بہت پسند آئی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بنا دیا ہے امیر خان نے یہ کوئی مووی ہے that's why آڈینس نے لال سنگھ چھڑا کو guys flop کرا دیا اور اب سب کی نظر پورے انڈیا کی نظر ٹکی ہوئی ہے برہم ماسٹرہ کی اوپر تو guys میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ برہم ماسٹرہ کی ایڈوانس بوکنگ کا کیا سین ہونے والا ہے ایڈوانس بوکنگ کا کب تک سٹارٹ ہونے والی ہے ورلڈ وائیڈ means کہ اوور سیز میں برہم ماسٹرہ کی ایڈوانس بوکنگ اوپن ہوئی ہے تو کیا ریسپونس آیا ہے کیا سین چل رہا ہے اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مووی ڈے ون کے اندر کتنا کم آ سکتی ہے اور اسے کتنا کمانا ہوگا سوپر ہٹ ہونے کے لیے کیونکہ برہم ماسٹرہ کا بجٹ ہے guys 300 کروڑ اگر ہم 2022 کی بولی ووڈ کی سب سے بڑی فلم بھی برہم ماسٹرہ کو کہیں تو guys یہ غلط نہیں ہوگا تو 300 بجٹ کے بعد guys اسے کتنا کمانا ہوگا کہ یہ سوپر ہٹ بلوک بسٹر بن سکے تو سب کچھ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے کہ ڈسکس کریں جن بھائی دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار جلدی سے کر لو کیونکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز ہم آپ لوگ کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں تو guys آپ سب بھی جانتے ہیں کہ آج ہے 19th of August اور برہم ماسٹرہ مووی نے تھیٹرز کے اندر ریلیز ہونا ہے 9th of September کو مطلب guys اس مووی کے پاس کل ملا کے صرف اور صرف 20 دن ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے آج اس مووی کا ایک اور سنگل بھی ریلیز یعنی کہ 3rd سنگل بھی ریلیز ہو چکا ہے اب guys ان 20 دنوں کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اکورڈنگ تو اپ ڈیٹس برہم ماسٹرہ مووی کی انڈیا کے اندر ایڈوانس بوکنگ شروع ہوگی 1.5 week پہلے مطلب کہ guys آج سے 5 یا 6 دن بعد برہم ماسٹرہ مووی کی انڈیا کے اندر ایڈوانس بوکنگ اوپن سٹارٹ ہو جائے گی اور کچھ اپ ڈیٹس کے اکورڈنگ 1st of September جہاں 1st of September کو پورے کے پورے انڈیا کے اندر برہم ماسٹرہ کی ایڈوانس بوکنگ کو اوپن کر دیا جائے گا overseas کے اگر ہم بات کریں تو گئیت overseas کے اندر کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ برہم ماسٹرہ کی ایڈوانس بوکنگ کو اولیڈی اوپن کر دیا گیا ہے جس لائک یو ایسے شکاگو میں میں آپ کو بتاؤں برہم ماسٹرہ کو لے کر کافی اچھا ریسپونس دیکھنے کو ملا ہے جہاں جہاں برہم ماسٹرہ کے شوز اوپن ہوئے وہیں مینز کے کافی اسی ٹائم بوک ہو گئے تو برہم ماسٹرہ کا شکاگو کے اندر اچھا ریسپونس دیکھنے کو بھی لگا اس کے علاوہ یو ایسے ایم کے اندر کافی ایسی جگہ تھی جہاں پہ ایڈوانس بوکنگ اوپن کر دی گئی ہے یو ای میں ابھی تک نہیں کی گئی لیکن اکورڈنگ ٹو اپ ڈیٹس آنے والے پانچ دنوں کے اندر یو ای میں بھی اس کی ایڈوانس بوکنگ کو اوپن کر دیا جائے گا اور اسٹریلیا میں بھی اس کی ایڈوانس بوکنگ اوپن ہو جائے گی تو دوستو کم سے کم بھی کم سے کم بھی اگر ہم مانکہ چلیں تو جس طرح کے اس مووی کا بجٹ ہے تین سو کروڑ اس حساب سے برہم ماہ اور جس طرح کے بولی ووڈ کے حالات چل رہے ہیں تو گائز برہم ماہ سٹرا کو نانا کرتی ہوئے بھی صرف اور صرف انڈیا سے 20 کروڑ کی اڈوانس بوکنگ کرنی ہوگی جیہاں اگر یہ 20 کروڑ کی اڈوانس بوکنگ کر لیتی ہے تو day 1 کے اندر گائز 30 کروڑ پکا آنے والا ہے اور اگر یہ 30 کروڑ day 1 کے اندر کما لیتی ہے برہم ماہ سٹرا day 1 کے اندر 30 کروڑ کما لیتی ہے تو یہ بڑا اچھا سٹارٹ اپ ہوگا مطلب day 1 کے اندر 30 کروڑ آتا ہے 30 کروڑ آنے کے بعد پھر صرف اور صرف depend کرتا ہے مووی کے اوپر اور اگر مووی اچھی نکل آتی ہے متبکہ response اچھا آتا ہے مووی بہت اچھی ہوتی ہے تو day 2 پہ دوستو 30 کروڑ کی بجائے ایٹ لیسٹ بھی 35 to 40 کروڑ آ جائے گا مینز کی کلیکشن ڈبل ہو جائیں گی اور گئیس مووی کا بجٹ ہے 300 کروڑ اور اس کو کم سے کم بھی ہٹ ہونے کے لیے 400 سے 400 کروڑ کی باکس آویس کلیکشن کرنے پلے گی مینز کہ اگر یہ مووی 400 کروڑ پلیس جاتی ہے تو اس مووی کو بلوک بسٹر مان لیا جائے گا افکورس گئیس بولی ووڈ کی یہ فرسٹ مووی ہوگی جو 400 کروڑ کرے گی 2022 کے اندر اگر کرتی ہے تو جی ہاں نہیں کرتی وہ تو پھر doesn't matter flop میں آ جائے گا اگر کر لیتی ہے تو یہ 2022 کی بولی ووڈ کی فرس مووی ہوگی جو کہ 400 کروڑ کرے گی بھائی سب کمال ہو جائے گا لیکن وہ تب کر سکتی ہے جب دے ون کی باکس آویس کلیکشن 30 کروڑ آئے اور اس مووی کی ریویز اچھے ہیں بہت سے بھائی لوگ دوست دیکھ رہے ہوگے آپ کے اس کو بھی دوستو ٹویٹر کی اوپر نہ بوئیکوٹ کیا جا رہا ہے بوئیکوٹ برام ماسترا تو یہ مائنڈ سے نکال دو کہ بوئیکوٹ سے کچھ ہوتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لار سنگھ چھڑا فلوپ ہوئی ہے بوئیکوٹ کی وجہ سے بوئیکوٹ کا کوئی رول نہیں ہے لار سنگھ چھڑا فلوپ ہوئی ہے صرف اور صرف نیگٹیف ریویوز کی وجہ سے لوگوں کو پسند نہیں آئی اگر آپ منز کے کریٹکس کی ریویوز چھوڑ کے پبلک کی ریویوز بھی دیکھ لیتے ہو تو پبلک بھی کہہ رہی ہے کہ یہ مووی اچھی نہیں تو برام ماسترا کو بھی شمچو بھی بوئیکوٹ کریں لیکن اگر مووی کا ریسپونس اچھا ہے آڈینس کا رییکشن اچھا ہوا آڈینس کو کریٹس کو مووی پسند آئی پبلک کو پسند آئی تو گئیس ڈے 3 کے اندر ایڈ لیسٹ بھی یہ مووی 40 کروڑ تک جائے گی لکھوا کے لیے لو تو خیرن دوستو ابھی تک کیلئے اتنی اب آپ لوگ مجھے بتاؤ کیا آپ لوگ برام ماسترا ڈے 1 کے اندر ہی دیکھو گے یا ریویوز آنے کا ویٹ کروگے سب اپنی اپنی رائے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور دیجئے گا ابھی تک کیلئے اتنی ویڈیو پسند لائے ضرور کرنا چینل کو یار ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا اگر لیے انویلی ویڈیو تک میں یہاں لکھئے گا تھینکس فور ووچنگ